اگر آپ کو بھی ایک سکسپل کریٹر بننا ہے کیری مناٹی کی طرح تو یہ پانچی ہے آپ کاٹ باندھ لو آپ پرمننٹ یوٹیوبر بن جاؤ گے آپ کی لائپ میں ڈاون فول نہیں آیا موسٹ اپ ڈی یوٹیوبرز رہتے ہیں انہیں کچھ سمیہ تک پڑھیا کیا چھ مہینے پڑھیا کیا اور چھ مہینے بعد ان کے ویڈیوز پر بھی ہو آنا بند ہو گیا تو یہ بہت چانہ امپورٹنٹ رہتا ہے جو میں پانچ چیزیں گانے بالوں اور آپ نے یہ کیری مناٹی سکھ لینا تو آپ نے بہت کچھ سکھ لیا آپ کی یوٹیوب جنرلی میں دہ فیسٹ تنگ is find opportunity and hit harder as much as you can ٹھیک ہے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کپ کیری مناٹی کی مہینوں میں بھی آپ دیکھ رہے ہوئے ہیں سال میں مسکل سے پانچ چیزیں بارہ ویڈیو میں ہم آتی ہیں ہر مہینے پہ ایک ویڈیو یہ پوئی مسکل سے آتی ہے ٹھیک ہے وہ ایک opportunity find کرتا ہے کیونکہ ابھی وہ بڑا creator ہو چکا ہے تو وہ کوئیٹی نہیں دے سکتا وہ quality پہ فوکس کرے کیونکہ لوگ judge کرنے کے لیے بیٹھ ہیں جب بھی وہ اس کو opportunity ملتی ہے نا وہ اتنی practice کے ساتھ تیاری کر کے آتا ہے کہ وہ opportunity کو پورا کا پورا چھین لے جاتا ہے اس کارنسا اس کے ویڈیوز پر چالیس ملی ہے پہتاریس ملی ہے پچاس ملی ہے بیو چل جہا تو تیس ملی ہے پچیس ملی ہے پندر ملی ہے پندر ملی ہے پندر ملی ہے تو آپ کو ایک ہفتے میں دیکھنے کو من جاتے ہیں سیکنڈ بی ریلیٹیبل ٹیک ہے آج کل آدمی content create کرنے کے چکر میں کیا ہو گیا ہے کی وہ ریلیٹیبل content نہیں کرتا جو اس خود سوچتا ہے کہ ہم ہیں میں ایسا سوچتا ہوں ایسی دنیا سوچتی ہے ایسا content create کیا جائے تو اس سے کہہ رہتا ہے کہ وہ آدمی بہت پیچھے رہتا ہے ٹھیک اس معاملے میں آپ ایک اور چیز سیکھ سکتے ہوگا جائے اس کی میں پورا پیوہ پہ بھی ایک ویڈیو بنائی ہے کیا ریلیٹیبل content کیسے بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جا کے چیک کریے آپ آپ پروپریم چیکیجے تو آپ کو ریلیٹیبل content کا امپورٹنس پتش ہی گا ہے کیونکہ جب تک آپ اپ ڈیٹیڈ نہیں رہو گے چاہے آپ پچیس سال کے ہو چاہے بیس سال کے ہو چاہے اٹھار سال کے ہو جب تک باہر جا کے نہیں دیکھو گے کیا ریلیٹیبل ہے کیا نہیں ہے تب تک آپ کو سمائی نہیں ہے that change yourself when needed جب آپ کو لگیں آپ کو بدلنا چاہیے تو آپ کو بدلنا چاہیے جس کی اسٹارٹنگ مگر آپ یوٹیوب میں دیکھو گے کہیں منارٹی کی جنلی تو اسٹارٹنگ مگو اس سے پروشٹنگ کرتا تھا پھر دیر دیر کر کے اپنے روشٹ کو بدلہ live بھی آنا چاہیے دوسر چینل پہ تو اس کے بعد ایک بہت بڑا بدلہ آیا ہے اس میں جو آپ چک کر سکتے ہو کہ آپ پروپر پیروڈی بناتا ہے اور کھالی پہلے سے بہت کم کرتی ہے ٹھیک ہے بھلے ہی بچ نہیں لگتا پڑ اس نے بھاگی چیزیں امپروپ کیے نا اپنی ایکٹنگ اپکی پیو اپ ڈاکنگ ہر ایک چیز میں امپروپ کیے تو وہ بہت بہت مہت دکھاتا ہے بہت ڈانڈ ڈفرینٹ این ڈوئین این ڈیو تنگ دکھو جب بھی کری مناٹی نے جو بھی اسٹارٹ کیے تھا اس کو ڈر تو اس کو بھی لگا تھا لوگ کیا خیر سوچیں گے لوگ چچ کریں مجھ کو یہ وہ بھلانا ڈکھانا ٹیک ہے تو وہ چیز کو آپ کو اپنی اوپر ایک بھار اپنے اپنے اوپر ہابی ہونے دیا کہ لوگ کیا سوچیں گے تو ویسے اب ہو گیا تمہارا کر لیا آپ کبھی بھی آنگے نہیں بڑھ پاو ٹیک ہے last but not the least focus on quality not on quantity تو quality پہ focus کرو گے تو آنگے بڑھو گے اور quality پہ focus نہیں کرو گے نا آپ چاہے سب ویڈیو کرو چاہے دو سب ویڈیو کر دو کوئی مطلب نہیں رہے گا تو focus on quality not on quality دوستو یہ پانچ چیزیں تھی ہیں آپ کوئی کونسی بڑیاں لگیاں بتانا آپ سب سمجھتے ہیں اگلی ویڈیو کو تب تک کیلئے اللہ بڑھ دا جہن بنوات رہو